اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان کنزہ فرمان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرکار ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ معروف سکولر ڈاکٹر اسرار احمد کون تھے ان کی تعلیمی قابلیت کیا تھی جماعت اسلامی کے ایک فعال کارکن ہونے کے باوجود انہوں نے جماعت اسلامی کو کیوں چھوڑا ناظرین قرآن فہمی نظام خلافت یا سود کے خلاف جہاد کی حوالے سے بات کرنا ہو تو ڈاکٹر اسرار احمد اور ان کی تنظیم اسلامی کو نظر انداز کرنا کسی بھی طور ممکن نہیں ہے ڈاکٹر اسرار احمد کو ہم سے جدا ہوئے کموں بیش بارہ سال ہو چکے ہیں مگر ان کی تعلیمات ان کے پیغامات ان کے بنائے ہوئے اداروں کی وساطت سے لوگوں تک مسلسل پہنچ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں گزشتہ دنوں ان کا انٹرنیٹ پر ایک چینل بند ہونے کی خبریں آئیں تو ان کی مقبولیت کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئیں حالانکہ بند ہونے والے چینل کے سبسکرائبرز کی تعداد ملینز میں تھی ناظرین ڈاکٹر اسرار احمد کا شمار بے شک پاکستان کے چوٹی کے سکولرز میں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ انہیں پی ایس ڈی ڈاکٹر سمجھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے انہوں نے انیس سو انچاس میں کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالج لاہور میں ایم بی بی ایس میں داخلہ لیا اور انیس سو چوون میں تعلیم مکمل کر لی دوران تعلیم انہوں نے کئی طرح کے وظائف بھی حاصل کیے اس کے علاوہ وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے فعال رک نہ تھے ڈاکٹر اسرار احمد 26 اپریل 1932 کو متحدہ پنجاب کی زلہ ہریانہ میں پیدا ہوئے ہائی سکول میں ہی تھے کہ انہیں سیاست سے دلچسپ بھی پیدا ہو گئی اسی لیے 1945 میں مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن سے وابستہ ہو گئی اس کے علاوہ وہ علامہ اقبال کی ملی شائری اور سید ابو العالمدودی کی تعلیمات سے بھی پوری طرح متاسر تھے جولائے 1947 میں جب میٹرک کا ریزلٹ آیا تو نوجوان اسرار احمد 850 میں سے 718 نمبر لے کر زلہ ہسار میں اول جبکہ پنجاب یونیورسٹی میں مسلم قلبہ میں چوتھی پوزیشن پر رہے نوجوان اسرار احمد قیام پاکستان کے بعد اپنے اہل خانہ کے ہمراہ 7 نومبر 1947 کو سلیمان کی ہیڈ ورکس کے راستے 170 میر کا پیدر سفر 20 دنوں میں تیع کر کے منٹ گمری پہنچے منٹ گمری جو بعد میں ساہی وال بن گیا میں ڈاکٹر اسرار احمد کی رہائشگاہ گول چکر کے پاس ٹی بی اسطار کے اکب میں تھی ڈاکٹر سعادت سعید کے وارج ڈاکٹر ایڈی نسیم ان کے پڑوسی تھے 1949 سے 1950 میں نوجوان اسرار احمد کو کنگ ایڈویڈ میڈیکل کالج میں اسلامی جمعیت طلبہ کا نازم مقرر کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شہر منٹ گمری میں بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے حوالے سے خاصے فعال رہے 1951 میں وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے لاہور اور پھر پنجاب کے نازم بنے اور پھر 1952 میں پنجاب بھر کے تعلیمی ایڈاروں کے دورے کیے 1952 میں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے نازم اعلیٰ منتظر ہوئے 1954 میں جب ایم بی بی ایس کا امتحان پاس کر لیا تو اسلامی جمعیت طلبہ کی رکنیت سے استیفہ دے دیا اور مولانا مدودی جو اس وقت ملتان جیل میں قید تھے سے ملاقات کی اسی سال منٹ گمری میں جماعت اسلامی کی رسپنسری میں ملازمت کا آغاز کیا اور تین سال تک مہا خدمات انجام دی ڈاکٹر اسرار احمد 26 فروری 1955 کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ہفتے کے روز فیملی میکزین میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں ڈاکٹر اسرار احمد نے بتایا کہ میری بیوی اپنی ذاتی نیکی میں مجھ سے آگے ہیں انہوں نے ہر طرح سے میرے ساتھ تعاون کیا ہے ان کے تعاون کے وغیر شاید میں اس مرتبے کو نہ پہنچ پاتا 1957 میں ڈاکٹر اسرار احمد نے جماعت اسلامی کی رکنیت سے بھی استیفہ دے دیا کیونکہ وہ سمجھے تھے کہ ملک میں تبدیلی انتخابی سیاست کے ذریعے ممکن نہیں ہے جبکہ جماعت اسلامی انتخابی سیاست پر مصر تھی 1958 میں ڈاکٹر اسرار احمد اپنے اہل خانہ سمیت منٹ گمری سے کراچی منتقل ہو گئے مگر چند ماہ کے بعد ہی واپس آگئے اور میڈیکل پریکٹس کے ساتھ ساتھ تبلیغی جماعت کے لیے کام کرتے رہے 1962 میں والدین کے ہمراہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر تاروبار کیا اور تین سال تک کراچی میں سکونت اختیار کیے رکھی اور پھر واپس منٹ گمری آگئے 1962 میں ہی رابطہ عالم اسلامی کے تاسیسی اجلاس میں مولانا داؤد غزنوی کے سیکریٹری کی حیثیت سے تمام مجالس میں بازابطہ شرکت کی اور شاہ سعود بن عبدالعزیز سے ملاقات کا شرق بھی حاصل کیا 1965 میں ڈاکٹر اسرار احمد نے جامعہ کراچی کے اہم اسلامیات کے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ گولڈ میڈل بھی حاصل کیا اس دوران مفتی محمد رفی عثمانی اور مفتی محمد تقی عثمانی سے مصابت رہی اور پھر لاہور منتقل ہو گئے 11 نومبر 1965 کو ان کے والد صاحب اس جہان پانی سے پوچھ کر گئے ان کی نماز جنازہ امین احسن اصلاحی نے کرشن نگر لاہور میں پڑھائی 1971 میں ایک مرتبہ پھر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوئی اور میڈیکل پریکٹس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے میڈیکل پریکٹس کیوں چھوڑ دی تو بتایا کہ کافی عرصہ تک تو میں تحریکی کام اور میڈیکل پریکٹس دونوں کرتا رہا پھر وہ وقت آ گیا کہ مجھے کسی ایک طرف جانا تھا تو میں نے تحریکی کام کو ترجیح دی اس کی وجہ یہ تھی میں جانتا تھا کہ میڈیکل کے شعبے میں مجھ سے بہت اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں اگر میں ڈاکٹر نہ بھی رہا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا مگر تحریکی میدان میں کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے پران کو بیان کرنے کی جو صلاحیت دی ہے ملک کو ملک کو اس کی ضرورت ہے اسی لیے میڈیکل پریکٹس چھوڑ دی میں نے سولہ سال تک میڈیکل پریکٹس کی مگر کبھی بھی سرکاری نوخی نہیں کی حالانکہ ان دنوں ضروری تھا کہ میڈیکل کالج سے فارغ ہونے کے بعد ڈاکٹر کم ات کم تین سال تک سرکاری ملازمت کرے میرے کالج سے فارغ ہونے کے کئی سال بعد مجھے خط ملا کہ آپ سرکاری ملازمت کے لیے ریپورٹ کریں تو میں نے جواب دیا کہ میں اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن رہا ہوں میرا ریکارڈ آپ کی فائلوں میں موجود ہے میں سرکاری ملازمت میں چل نہیں سکوں گا اس لیے بہتر ہے کہ مجھ سے سرکاری خدمات نہ لی جائیں یہ بات ان کی سمجھ میں آگئی اور پھر مجھ سے کسی نے بھی کبھی نہیں پوچھا 1975 میں ڈاکٹر اسرار احمد نے تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی سمنہ باد لاہور میں منقضہ اجتماع میں 103 افراد شریک ہوئے جن میں سے 62 افراد نے اہدے رفاقت کا منقلہ تیہ کیا اور ڈاکٹر اسرار احمد کو تنظیم کا امیر منتخب کر لیا گیا 1976 میں 36 کے موڈل ٹاؤن لاہور میں قرآن اکیڈمی کا سنگے بنیاد رکھا گیا 14 آگست 1988 کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا 1997 میں جب وزیراعظم نواز شریف خود کو امیروں میں مومنین کہلوانا چاہتے تھے تو ڈاکٹر اسرار احمد نے 24 مائی 1998 کو وزیراعظم پاکستان سے ملاقات کر کے یاد داشت پیش کی اس سے قبل 23 فروری اور 19 مائی کو میاں محمد شریف، وزیراعظم میاں نواز شریف، وزیراعلا پنجاب میاں شہباز شریف اور ابباز شریف قرآن اکیڈمی میں آ کر ڈاکٹر اسرار احمد سے تفصیلی ملاقات کر چکے ہیں 1998 میں طویل مشاورتی عمل سے گزرنے کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے فرزند حافظ آقیف سعید کو تنظیم اسلامی میں اپنا جانشین مقرر کیا اور 2002 میں خرابی صحت کی وجہ سے تنظیم اسلامی کی امارت سے سبک دوش ہو گئے 13 اپریل 2010 کو اپنے وفات سے تقریباً دو ماہ قبل ڈاکٹر اسرار احمد اکمتبہ پھر فعال ہو گئے اور تقریباً ہر روز کہینہ کا لیکچر دیتے رہے مسجد دار اسلام باغی جنا لاہور میں ان کا جمعہ کا آخری خطاب 26 مارچ 2010 کو ہوا ان کا یہ خطاب معمول سے خاصا تویی تھا اور اس روز نمازیوں کی تعداد بھی معمول سے کہین زیادہ تھی ان کا خطاب سن کر اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے ملے کہ لگتا ہے ڈاکٹر اسرار احمد اس کے بعد جمعہ کا خطاب نہیں کریں گے پھر چند روز بعد ہی 14 اپریل کو اطلاع ملی کہ ڈاکٹر اسرار احمد اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے ہیں اِنَّا لِلَّا ہِ وَا اِنَّا الَيْا ہِ رَاجِمُونَ بروزِ بُدھ نمازِ اصر کے بعد سینٹرل پارک مورڈل ٹاؤن لاہور میں نمازِ جنازہ ادا کی گئی اس وقت کے امیرِ تنظیم اسلامی اور ڈاکٹر اسرار کے فرزن حافظ آکیف سائز نے نمازِ جنازہ کی امامت کے فرائز انجام دئیے جنازہ میں شرکت کے لیے پورے ملک سے لوگ پہنچے ہوئے تھے ناظرین ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے حوالے سے تمام تر معلومات ہمیں سینئے صحافی جناب خالد نجیب خان نے فراہم کی ہیں جو ڈاکٹر صاحب سے بارہا مل بھی چکے ہیں نیو سٹوڈیو سے فرز وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی خبرکار